ایک صحابیہ ہیں خولہ بنت سالبہ ان کے شوہر ہیں عوص ابن سامی ایک دفعہ ان کی وائف نماز پڑھ رہی تھے خولہ بنت سالبہ جو ہاں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ رہے تھے جب انہوں نے سلام پھیر انہوں نے انکار کیا غصے میں آ کر کے کہا انتیالی یکزار امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھی طرح ہاں تو طرح ان کے سامنے جو بڑھے ہیں تو نماز انبت پڑھا کریں تو انہوں نے کہا انتیالی یکزار امی تو میرے اوپر میری سمجھ گئے نا انتیالی یکزار امی نوجوانوں کو بھی شکایت رہتی ہے نوجوان شکایت کہنے لگے یہ مولانا بڑھوں کو ہم دیکھ دیکھ کر کے تنگ آگئے ہیں بڑھوں کو دیکھ کر تنگ آگئے ہیں بڑھوں کو دیکھ کر تنگ آگئے ہیں بڑھوں کو اپنے بٹھا کر کے اس تیزی سے موٹر سائیکل سے نکلتے ہیں کہ ہم لوگوں کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے تنگ آگئے ہیں بڑھوں کی بھی جذبات ہوتے ہیں control yourself تو غصے میں آ کر انہوں نے کہہ دیا انتیالی یکزار امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو جب ایسا کہا جاتا تھا تو عورت اس کی ماں ہو جاتی تھی یعنی اس کو اوپر حرام ہو جاتی تھی یہ زمانے جاہلیت ہی سے چلا رہا تھا وہ اگر کہہ دے انتیالی یکزار امی تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو اس کو زہار کہتے ہیں اور زہار تلاق کے معنی میں ہوتا تھا عورت جو اس کی نکاح سے نکل جاتی اب یہ بوڑھیں اب انہوں نے سنا کی انتیالی یکزار امی کہہ دیا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہنے لگی کہ یہ اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اب ان بچوں کو لے کر کہا جاؤں اگر ان کے پاس چھوڑتی ہوں تو یہ تو بہت بوڑے ہیں بچے زائے ہو جائیں گے اور میں اگر اپنے پاس رکھتا ہوں تو کھلا ہوں کیا اللہ کے رسول کوئی حل بتائیے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا لہذا آپ نے فرمایا اس نے تجھے اپنی ماں کہہ دیا ہے تو تو ماں ہو لی اب تو اس کی بیوی نہیں ہے جاتی پھر آتی اور اللہ کے رسول سے بحث کرتی اللہ کے رسول میں کیا کروں اس میں دیکھو نکتہ دیکھو قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کا اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے آ کر بحث کرتی ہے تجا دلو کا آپ سے بحث کرتی ہے کس کے بارے میں فی زوجی ہے اپنے شوہر کے بارے میں وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهُ اور شکایت اللہ سے کرتی ہے اللہ اکبر آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے گھر کے مسائل کو دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں اپنے کسی خیرخواہ سے شیئر کر سکتے ہیں کسی طبیب سے ڈاکٹر سے شیئر کر سکتے ہیں لیکن شکایت صرف اللہ سے یہ عقیدے کا بہت جہرہ مسئلہ ہے بحث کر رہے ہیں نبی سے مگر شکایت کر رہے ہیں اللہ سے کس سیمورسٹی سے پڑی ہوئی تھی دیکھئے ہیں قد سمی اللہ قول اللہ تجا دلو کا بحث تو آپ سے کر رہی ہیں اپنے گھر کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں لیکن و تشتکی اللہ شکوہ اللہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آپ نے تیرے میں بارے میں دیکھا ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں انما اشکو بثی و حزنی اللہ میں اپنا غم اور اپنی تکلیف کی شکایت میں اللہ سے کرتا ہوں تو آدمی اپنا غم اللہ سے بیان کرے شکایت اللہ سے کرے گھر کے مسائل تو دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے لیکن شکایت اللہ سے کرے دوسروں سے شکوہ نہیں کر سکتا ایک بات یہ معلوم ہے اچھا یہ بار بار آ رہی ہیں اور بار بار آپ نے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں اس لئے کہ اس سلسلے میں کوئی وحی نازل لیں گے کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کا حل فرمایا حل بھیجا اللہ تم دونوں کی بات سن رہے ہیں یہ کیا بول رہی ہے اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں اللہ سن رہے ہیں کیا حل بھیجا اللہ تعالی نے کہ جو لوگ زہار کر لیتے ہیں یعنی ایسا بول دیتے ہیں کہ تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آدمی تین کاموں میں سے ایک کام کرے اس وقت تک بیوی اس کے قریب نہ آئے دور رہے تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے کیا بتایا گیا اس کو چھونے سے پہلے وہ ایک غلام آزاد کرے ایک غلام آزاد کرے بڑا بڑا کفر ہے یہ اور اگر یہ نہ کر سکے دو مہینے کے پہ در پر روزے رکھے یعنی اگر اٹھاون روزے رکھ لی ہیں اور ایک روزہ چھوڑ دیا پھر کانٹینیو کرے پھر وہاں سے ایک شروع ہوگا شہرینی متتابعی اور اگر یہ بھی نہ کر سکے اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ بھی بہت مشکل کام ہے ایک غلام آزاد کرنا دو مہینے کے پہ در پر روزے رکھنا اور ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا ان میں سے کوئی ایک کام کر لے تو کفارہ ہو گیا پھر اس کی بیوی اس کے پاس آسکتی ان سے کہا گیا کہ ایسا کرو ایک غلام آزاد کر دو کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے بھولا ہم کیا آزاد کروں گا کہا کہ دو مہینے کے پہ در پر روزے رکھ لو کہا کہ میری ہڈیوں میں گودھا ہی نہیں ہے میں پہ در پر دو مہینے کے روزے کیسے رکھ سکتا ہوں تو کہا کہ ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلا دو کہا کہ اللہ کے رسول ان دو حروں کے درمیان سب سے غریب آدمی میں ہی ہوں حرے واقم حرے بھبرا مدینہ کے دونوں طرف حرے جو ہیں ان دو حروں کے درمیان سب سے غریب آدمی میں ہوں اچھا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے پاس یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ گھر میں کچھ آیا ہے کہیں سے ایک دوکرا خجور کا آیا ہوا تھا کہا کہ لے آؤ ان کو دے دیا کہہ یہ ہی لے جا کر کے باٹھ دو کہا کہ اللہ کے رسول مہین سب سے غریب آدمی کہا تو ہی رکھ لے یہ تین کفار ہیں یہ ظہار ہے اور اگر رمضان میں کوئی دن میں تنوے آفتاق سے لے کر غروب آفتاق تک کے درمیان کوئی اپنی بیوی سے مقاربت کر لے تو کفار زہار دینا پڑے گا یہ مسئلہ ہے کفار زہار دینا ہوگا ساٹھ میسکنوں کا کھانا کھلا ہے یا پائے در پر دو مہینے پر روز رکھے غلام کی آزادی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے باشا ہے شوید در تین ech妹 شکریہ شکریہ